اسلام علیکم امید ہے آپ تو خیریت سے ہوں گے آج دو ساتھی ہیں جو میرے خیال میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں اوییلبل ہوں ان سے بات کرنے کے لیے ان کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں سننا چاہ رہا ہوں کہ ان کو میری کیا بات بری لگی ہے اور آپ میں سے کوئی بھی اگر ایسا آدمی ہو کہ اس کو مجھ پہ بہت غصہ ہو میری کوئی بہت بات بری لگی ہو مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ پبلکلی آ کے میرے ساتھ بات کریں اور میری اصلاح کر دیں اور اگر آپ مجھے سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور میری درستکی ہو جائے گی جو جو میری خامیاں ہیں میں اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے گا اور جس طرح سے ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں خامی کو دور کرنے کے لیے اوور نائٹ تو ٹھیک ہوتی نہیں ہے میں کل بتا رہا تھا کہ میرے یہاں دانت میں سخت تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں بستر پہ تھا تو مجھے معلوم ہے کہ میرے یہاں تکلیف ہے اور بستر پہ بھی تھا تو میں نے انٹی بائیوٹکس کھائیں اور اس سے میری عورت بھی خراب ہو گئی اور پھر میں نے چیزیں بھی سے لگائیں دوائی کریں خوب دانت مانجے اور دانت ٹھیک ہو گیا دو دن میں دو دن کے بعد درد ختم ہو گیا تو اب میں نالائق آدمی پھر میں نے دانت جو مانجنے تھے وہ ختم کر دیا اور دانت مانجنہ بند کر دیئے جو بار 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 ہر کھانے کے بعد میں مانج رہا تھا درد کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اب جو ہے جو ریگولر میں دانت مانج رہا تھا وہ میں نے کرنا چھوڑ دیئے تو اب جب درد ہوتا ہے تو ہی انسان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جب درد ہوتا ہے تو ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی طرح سے 99% لوگوں کو معلوم ہیں کہ نہاری کھانے سے رات کو کھانا کھانے سے رات کو دیر سے کھانا کھانے سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں پچھلے ہفتے ہمارے میرے سے کم عمر کے یا میرے عمر کے ایک ہمارے دوست تھے اور وہ لنڈن جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں درد ہوا ایک دن پہلے پھر دوبارہ دو دن بعد پھر درد ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس شیکپ کرانے گئے اور ڈاکٹر کے پاس جب ان کا نمبر آیا تو وہیں گر گئے ان کا انتقال ہو گیا بہت امیر کبیر بھی بہت دنیا دیکھے ہوئے بھی لیکن ہم جو ہیں سارے لوگ غلطی جو ہے وہ ہم کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں پرونٹیو منٹیننس کر سکیں تو یہ سمجھ دیجئے کہ آج کی جو کال ہے وہ پرونٹیو منٹیننس ہے اور موتشم بھائی آگئے ہیں موتشم بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ ناراضگی تھی ان کا میرے سارے تو میں نے کہنا ان سے پوچھنا السلام علیکم موتشم بھائی کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام کیسے ہیں ریحان بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں تھوڑا سا آپ اپنا تعرف کرا دیجئے پھر ناراضگی بتا دیجئے موتشم باللہ میرا نام ہے آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ اسلامیہ کالیج سیول لائنز لاہور سے اسلامی جمعیت طلبہ آئی سی ایس جو ہے وہ انٹر کمیونیکیشن ڈگری ہے اور میں جو ہوں وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے رفیق ہوں لاہور سے علاقہ وستی سے اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر جو ہے کام کرنا چاہتا ہوں دعوت کو پھیلانا چاہتا ہوں دین کی دعوت کو میں چاہتا ہوں کہ دین کی سمجھ ہر فرد تک پہنچے وہ صرف خواہ پاکستان کے علاوہ باقی ممالک میں جہاں جہاں مسلمان غیر مسلم رہتے ہیں انہیں ان تک دین کی دعوت پہنچے اور صحیح دعوت پہنچے کہ وہ دین کو سمجھیں اور دین کی طرف راغب ہوں اللہ کی طرف آئیں اور کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جی آپ پاتھ پوری کر لیں رضاہِ الٰہی کے حصول کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا تو یہ آئی سی ایس میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہیں کیا پڑھاتے ہیں یہ آئی سی ایس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس ہیں آچھا تو یہ انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس اس کا شورٹ فرم بنتا ہے یا آپ نے جیسے بتایا انٹر نیشنل کمیونکیشن کچھ بنتا ہے انٹر انٹر کمیونکیشن آچھا انٹر کچھ کمیونکیشن اور ایس کس لیے ہوتا ہے جی جو انٹر ہو گیا آئی ہو گیا سی ہو گیا کمیونکیشن اور ایس کس لیے ہوتا ہے سیکشن سیکشن ایس پور سیکشن آچھا صحیح اور آپ کی دیوار پہ لکھا ہے کہ آپ سائیبر سیکیورٹی کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں جمعیر میں تو وہ کیا چاہتی ہے سائیبر فورم پاکستان ایک فورم ہے جس کا جو ہے وہ موٹو ہے نصب الان ہے سراج الحق میرا وزیر آزم ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر ایک دیانتدار قیادت کو فروغ دیا جائے ایک دیانتدار قیادت کو لایا جائے کرپٹ حکمران بہت ہو گیا اللہ کی حاکمی ہے تو تو اس کے لیے ہم ایک لیڈر کو پرموٹ کر رہے ہیں جسے ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا دارہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر باسٹ تریسٹ پہ کوئی فرد اترتا ہے تو وہ سراج الحق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے ویرنس دی جائے کہ آپ کا جو انتخاب ہے آپ کا جو انتخاب ہے وہ سراجل آپ کا جو انتخاب ہے وہ ایک بہترین انتخاب ہونا چاہیے ایک بہترین فرد کو آپ کو منخب کرنا چاہیے جو صادق اور امین ہو ٹھیک ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دین کو پھیلانے کی بھی خواہش ہے میرے سے کیا غلطی سردد ہوگئے بتا دی جا کے میں اپنی کریکشن کرلوں اور اسلاح بھی میری کناتی جائے گی جی سر اصل میں بات کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پرموٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات اچھے ہونے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان باہمی تعلقات اچھے کس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ وہاں پہ نرندر موڈی دو ہزار کشمیریوں کو دو ہزار مسلمانوں کو قتل کرتا ہے کشمیر کے اندر جو ماں بینوں کی عصمت دیری ہو رہی ہے جو بورڈر کے اوپر جو ہے ایل او سی پہ ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا ہے انڈیا اور ہمارے جو ہے معصوم بھائیوں کو مار دیتا ہے فوجیوں پہ حملے کرتا ہے انڈیا جی ٹھیک اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہمیں اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے کشمیر میں ماں بہنوں کی عصمت دیری ہو رہی ہے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو آپ کی آپ کا یہ خیال ہے کہ میں یہ میں کیا چاہتا ہوں کہ کیا ہو انڈیا کے ساتھ ہاں آپ کا خیال میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں انڈیا کے ساتھ کیا ہو آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات اچھے ہوں صحیح اور اللہ میں کہہ رسول ہم کو کیا حکم دیتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے اگر تکلیف انڈیا میں کسی مسلمان کو ہوتی ہے تو وہ ادھر بھی ہوتی ہے اگر کشمیر میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے فلسطین میں ہوتی ہے تو وہ تکلیف آپ کو بھی ہونی چاہیے وہ مجھے بھی ہونی چاہیے وہ ہر مسلمان کو جو کلمہ گوہ سے وہ تکلیف ہونی چاہیے صحیح تو آپ نے اس تکلیف کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آج تک کتے مسلمان انڈیاں سے بات کری میں نے بہت سے کی ہے کشمیری میری پروفائل میں ایڈ ہے کتنوں سے میں نے تو آج تک آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی مجھے دو چار بیج دیں میری ان سے میسنجر پہ میرے ایک دوست ہے ریاض احمد صوفی ندوی صاحب جو کشمیر کے اندر ہیں اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان سے میری اکثر روز کی بنا بے باتیں ہوتی ہیں تو ہم اب دیکھیں میری تو ان سے بات نہیں ہوئی تو میں ان کے پرسنل ہی نہیں جانتا ہوں تو آپ اگر آپ یہ کام کریں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں مجھے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں مجھے گائیڈ کر رہے ہیں تو جس طریقے سے آپ جب یہ کریں گے تو سائبر فورم کے لوگ بھی دیکھیں گے آپ کے دوست بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے آپ بے شک مجھ کو بھی ٹیک کریں ان سے بات کرنے کے بعد کہ بھئی میں نے ان سے بات کی دیکھیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا حل یہ ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ حل بھی تو نکالیں نا اب ہمارے ملک میں پتہ نہیں کتنے ہزار انڈینوں نے میں بات پوری کر لوں جی کرنے کر لوں تو بہت سارے لوگوں کو مارا ہوگا تو اسی طریقے سے جو ہے امریکانوں نے بھی بہت سارے پاکستانیوں کو مارا ہے مسلمانوں کو مارا ہے تو ہمیں امریکہ سے بھی ایڈ لینی بھی بند کرنی چاہیے اور ان سے تعلقات بھی بند کرنی چاہیے تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہپوکریٹ کیوں ہیں کہ ہم امریکانوں کے ساتھ ملے ہوئے نیٹوں کے ساتھ ملے ہوئے یوکے کی دوریں ہم کرتے ہیں اور صرف انڈیا سے ہمارا دشمنی ہے تو دشمنی اپنی جگہ رکھنی چاہیے اور جو ہمارے مسلمان بھائی تین سو ملین سے زیادہ ہمارے رہتے ہیں ان سے بات ضرور کرنی چاہیے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہم بات کریں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم کوئی اچھی چیز کر سکتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگ ختم کر دیں یا حملہ ختم کر دیں یا آپ جو ہے جو ہماری بہنوں کی اسمتیں لوٹی ہیں اس کو بھول جائیں ماف کر دیں کیونکہ مافی دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے ایزا مسلمان بدلہ لینا ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں ہے کیوں سر مسلمانوں کا کام بدلہ لینا کیوں نہیں ہے مسلمان مسلمان مدد کرنی چاہیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بدلہ لینے میں تو فرق ہے نا دوست آپ ایک کام کریں میں آپ کل ہم پرسوں ترسوں جب آپ جائیں دوبارہ بات کریں کہ آپ مجھے قرآن شریف اور حدیث سے ریفرنسز نکال کے بدلہ کو ثابت کریں کہ جی بدلے کا کہاں کا حکم ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے اور ماف کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بدلہ لینے کا حکم تو میں قرآن میں کتنی آیات بند کروں گا میں بولنا بند کروں گا سر قرآن میں کتنی آیات کے ساتھ کے حوالے سے ہیں کیا آپ نے البدر کی جنگ کا نام نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار اور البدر نہیں لڑی میں تو بالکل جاہل انسان ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم تو آپ ہم اور آپ بیٹھ کے آپ مجھے ریفرنسز کے ساتھ قرآن شریف کی آیتیں نکال کے بتائیے گا کہ ہم جو بدلہ لینا ہے وہ اول ہے اور ماف کر دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ماف کر دیتے ہیں پہر انہیں بھی تو اپنی غلطی پہ ایکسکیوز کرنا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے کشمیر میں پروپر ڈائیلوگ کرنا چاہیے یہ بھی آپ قرآن کے ریفرنس سے اور حدیث کے ریفرنس سے نکال کے دکھائی گا میں نے آپ کے سامنے کے دیس مجھے تو ابھی نہیں آتی آپ آیت نمبر بتائیں گے سورہ نمبر سکالیں گے میں قرآن شریف کھولیں گے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے سمجھیں گے نا پڑھیں گے ساتھ ایڈوکیٹ کریں گے اپنے آپ کو میں ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں میں خامہ خامہ میں جاہل نہیں رہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی وجہ سے آپ میرے سے ناراض ہیں میرے سے تو آپ کا پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے آپ کو تو میرے سے پرسنل تو کوئی لیندن نہیں ہے آپ کو یہ ناراضگی ہے کہ میں اللہ کے حکم کی نافارمانی نہ کروں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی نافارمانی نہ کروں تو ہم اللہ کے حکم کو سامنے نکال کے اس کو سمجھیں تو صحیح نا یا صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کریں کون سوالہ کرنا چاہیے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یہ دونوں اب ہم یہ کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ آپ ان ریفرنسز کو نکال کے ایک پیپر بنا لیں نوٹس بنا لیں اپنے فیس بک پر آپ ما شاء اللہ جینئس ہیں سائبر فورم جلاتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر کمپیوٹر سائنس کی کلاسے پڑھ رہے ہیں ایک پیج بنا لیں اور اس پیج پر ہم لکھیں گے کہ بھئی یہ ریفرنس ہے یہ ریفرنس ہے اس بیسس کی اوپر ہمیں جو ہے ماف نہیں کرنا ہے بدلہ لینا ہے جو جو آپ کے مسائل ہیں نا ان کو لکھ لیں جا کے ہم مجھے کلیریٹی ہو پھر میں جو اب میں میری سراج الحق سے دائریکٹ دوستی ہے میں ان سے دائریکٹ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈائلوگ کروں گا کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں دو چار مفتیوں کو بٹھائیں گے اور پھر ہم ایک اجتماع کریں گے کہ بھئی یہ غلط میں کرنا ہوں تو میں مرغہ بننے کو تیار ہوں گائی میں میں نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے مجھے جہنم نصیب ہو کون چاہے گا میں تو نہیں چاہتا بلکل آپ کی بات درست ہے ہمیں جو قرآن اور حدیث سے بات کرنے چاہئے اور یہ بات بلکل ثابت ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہ قرآن کے اندر جہاد کا حکم آیا اور کئی جگہ پہ آیا جہاد کا حکم ہمیں جہاد غربت کے خلاص کرنا ہے پہلے ہمیں گراب جہالت کے خلاص کرنا ہے ہمارے ملک کے اندر بھوکے سے پیاس سے لوگ مر جاتے ہیں ہمارے ملک میں ڈائریا پانی خراب پی کے لوگ مر جاتے ہیں اس سے بھی تو جہاد کرنا ہے نا یا وہ ظلم نہیں ہے جی بلکل اسی طرح تو میں یہ بات بات کہ بھائی پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے پھر مولے والے کے گھروں کو ٹھیک کرنا چاہیے میں تو اپنے اصلاح کرنا چاہتا ہوں میں تو دوسروں کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ مری اصلاح کرنے کا مدد کریں میری تو یہ خواہش ہے میری جان تو پھر آپ آکر بات کریں سر آپ میں کہتا ہوں پھر آپ آکے بات کریں آپ کہیں پہلے تو لوگوں کو ہمیں صحیح سیاسی شعور دینا میں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بھی نہیں ٹھیک کرنا چاہتا میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے استاد بنیں اور مجھے گائیڈ کریں تو ہم اور آپ بیٹھ کے جو جو میری غلطیاں ہیں اس کو آپ نکالیں اور اس کو قرآن حدیث کے ریفرنسے سے ہم ڈسکس کریں گے میں تو آپ سے یہ ٹائم مانگ رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے سکھائیں کہ میں کیاں غلطی کر رہا ہوں جاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں اب لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو نہ آپ نے لیا ہوئے نہ ان کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی نہ ان کی وجہ سے جنم ملے گی میں اپنے عمل کو ٹھیک کر لوں اس کے بعد میں دوسرے کو بولنا چاہتا ہوں جب تک میں اپنے عمل نہیں ٹھیک کروں میں دوسرے کو نہیں بولنا چاہتا ہوں کیا خیال ہے آپ کو بالکل آپ کی بات درست ہے پر بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ تو اس چیز کا شعور اگلے کو بھی تو دینا چاہیے نا تو مجھے شعور دینا ہم بات لائف کریں گے ہم لائف بات کریں گے مجھے بھی شعور آئے گا اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کو بھی شعور آ جائے گا اس بہانے اس میں ایسی کیا بات اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کشمیریوں سے روز بات کرتے ہیں اس کو لائف دکھائیں نا ہم بھی شعور حاصل کریں آپ کے ذریعے کیوں چھپکے بات کرتے ہیں میسنجر کے اوپر لائف بات کریں آپ میں بھی تو یہی بات بولتا ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دوستی کر لیں میں یہ بولتا ہوں کہ آپ بات کریں آپ کے جو مسلمان تین سو ملین با رہتے ہیں ان سے بات کریں ان کے مسائل کو ڈسکس کریں ان سے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا غلطی کری ہے اگر وہ ہمارے بھائی بہنت ہو بنگلہ دیش نے ہماری ساتھ کیا غلطی کری ہے انہوں نے چالیس ہزار پچاس ہزار بنگلہ دیشی جو وہاں کیمپوں میں بیٹھے ہیں پاکستان کے پچاس سال سے انہوں نے کیا غلطی کی ہے وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں صرف کشمیری ہمارے بھائی ہیں تو ہم نے کیا غلطی کی ہے وہ کیمپ میں بیٹھے ہیں ان کی تو آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی روینجا کیمپ میں بیٹھے ہیں ان کی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہمیں پہلے حل کرنا ہے یا محلے والے کی دیوٹی کو کرنا ہے ہمیں تو پہلے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے اور ساتھ میں اس پابم کو نہیں کرنا ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو چھیک کریں تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں آپ کو کہنا ہم بکلکل ٹھیک ہیں میں تو آپ سے بزارش کر رہا ہوں یا اگر مجھ سے کوئی بھوئی ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میرے سے ص Spiel منہ ہوتے ہیں دن میں غلطیاں تمام لوگوں سے ہوتی ہیں انسان ہیں ہم لوگ بشر ہیں میں اس طرح بلکل نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹھیک انسان ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم کب بات کر رہے ہیں دوبارہ ریفرنس کے ساتھ آپ جب کہیں گے آپ نے کہا کہ سراج الاق صاحب کے سامنے بات کریں گے تو آپ جب پاکستان آ رہے ہیں میں پاکستان میں ہی ہوں اور فکر نہ کریں گے میں پاکستان آوں گا میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں میرا گھر بھی کراچی میں ہی ہے میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں اور آپ نے پہلے میں نے اور آپ نے ڈسکس کرنا ہے سراج الاق بھائی کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اس بات سے بات کرنے کا آپ ایک پیج بنائیں اور اس پیج پہ ریفرنسز نکالیں کہ ماف کرنا غلط ہے بدلہ لینا صحیح ہے پہلی بات آپ نے مجھے یہ بات بولی کہ ماف نہیں کرنا ہے بدلہ لینا ہے ایسا ہی ہے نا ماف جو ہے ماف کرنا بلکل بجائے بلکل ٹھیک ہے پر ماف اگر کرنا ہے تو میں نے اپنی ذات پر کرنا ہے اگر میرے مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے تو میرا ماف کرنا نہیں بنتا نہ آپ کا ماف کرنا بنتا ٹھیک ہے ابھی یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرا نہیں بنتا تو وہ ہم آپ مجھے نکال کے بتائیں گے کہ میں ایسا سیٹیزن میری کیا ڈوٹی بنتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی آدمی دین کو بٹھا لیتے ہیں اب آپ نے آپ نے میں تو خود غلطی مارنے کو تیار ہوں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں میں تو خود مرغہ بننے کو تیار ہوں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی ایک کام کریں کہ آپ ایک فیس بک پیج پہ جا کے نوٹس بنائیں اور اس میں ریفرنسز نکالنے کے ریحان بھائی آپ نے یہ یہ غلطیاں کری ہیں یہ یہ چیزیں آپ نے اصلاح کرنی ہیں یہ حدیث نمبر فلانا یہاں ہے یہ قرآن کا ریفرنس یہاں ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ریحان بھائی آپ سے وعدہ کر رہے ہیں پبلکلی وعدہ کر رہے ہیں پرامس کر رہے ہیں جہاں جہاں چیزیں گی میں خود غلطی کی معافی مانگوں گا اور اپنی اصلاح بھی کر لوں صحیح اگر قرآن و حدیث میں سے آپ کو جو ہے میں وہ کوٹ کر کے آیات کوٹ کر کے اور حدیث میں سے حدیث کی روایات کوٹ کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ جو ہے وہ میری بات کو تسلیم کریں گے اور جو ہے وہ عوام کے سامنے آکے اس بات پہ جو ہے معافی مانگے گے بالکل میں معافی میں پہلے تو معافی میں ابھی مانگ لیتا ہوں کہ آپ کو میری کسی وجہ سے کہیں پہ بھی کوئی دلازاری ہوئی ہو تو میں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور جہاں تک آپ کی مجھے یہ آپ کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ دس کشمیری فرینڈز بنایا ہے الحمدللہ میں نے سو کشمیری فرینڈز بنایا ہے آپ میری فرینڈ لسٹ میں جا کے چیک کر لیں وہ سارے سری نگر میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں مزرفر عباد والے ہیں سری نگر والے سری نگر اور اب اب ان دس کے ساتھ اب اب ان دس کو جو ہے آپ جتنی جمعیت کی لوگ ہیں ان سب کے اندر کیمپین جلائیں کہ جی سارے مسلمان دیکھیں پاکستان میں دو سو ملین لوگ رہتے ہیں چالیس ملین لوگ فرینڈز بنایا ہے سب کو چاہیے کہ دس دس کشمیریوں کو دوز بنائیں ہم لوگ روڈ پہ تو نکل آتے ہیں کشمیریوں کے لئے لیکن کشمیر میں ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں تو ہمیں تینوں کو دوز بنانا ہے خالی مسلمان کو نہیں بنانا ہے اور اس کو دعوت دینی ہے آپ اگر سمجھتے ہیں دعوت کا کام آپ نے شروع میں بتایا کہ دعوت کا کام ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو دعوت دینی چاہیے جس طرح ہم دے سکتے ہیں ہم پیس بک پہ دعوت دے سکتے ہیں آپ ینگسٹر ہیں جوان ہیں ٹکنالوجی سمجھتے ہیں تو دعوت کا کام آپ کو اس سے زیادہ آسانی کیا دعوت کا کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو باتیں دعوت کر رہے ہیں وہ وہاں پر یہاں پر جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے دیں ایک کام دوسرا میری آپ سے گزارش ایک اور ہے اگر آپ مان لیں کہ ایک پیج تو یہ ہو گیا دوسرا پیج آپ نے میں کتاب کو جھونڈ رہا ہوں دعوت کی اوپر کہ دعوت کا حکم جو زیملا ہے ہم کو اس کے ریفرنسز چاہیے قرآن و حدیث سے تو اس کے لئے مولانا کی کتابوں کا متعلق کریں جی جی میں مولانا کی کتابوں کا کوئی متعلق کے اندر کہیں پر بھی کہ دعوت کی الگ کوئی کتابچہ نہیں ہے میں الگ سے کتابچہ جھونڈ رہا ہوں جو دعوت پہ ہو نہیں تو بنا لیں گے اور مقصد یہ کہ مجھے کہیں پر بھی حکم نہیں ملا ابھی تک یہ ملا ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے آپ نے اس کو زبردستی نہیں کر سکتے ہم اس سے اگلے کے نگر اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ نہیں کر سکتے یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے نہیں پاکستان کے اندر کسی کسی ہم نے آج تک کسی اقلیتی برادری کے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائی حتیٰ کہ ہماری تو جماعت ان کے ساتھ جا کے ان کے جو ہے ایونٹس ان کے جو فیسٹیولز ہیں ان کے تہوار جو ہے انہیں مناتی ہے ابھی کرسیمس کا تہوار تھا تو جماعت اسلامی نے ہر چرچ کے اندر جا کے کیک کٹا ہر کرسکن بھائی کے ساتھ جو ہے کرسیمس بنایا شاید آپ کے علم میں بھی یہ چیز آئی ہوگی جی میرے علم میں یہ بلکل بات ہے لیکن میرا علم کیونکہ بہت ناقص ہے خراب ہے اور سوڑا ہے تو اس لئے میں جو ہوں seeing is believing پہ کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام کریں اس کی ویڈیو ضرور بنائیں صحیح جاکہ جو بھی چیز ہے وہ ہم ہماری بتانا میں اور کسی کے سننے میں بہت فرق ہوتا ہے میں آپ کے باہر میں آپ کو کتے بھی کہانی سناتا رہا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی بلکل آپ کی بات درست ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جب اس چیز کے قریب جاتے ہیں تو کچھ اور نکلتا ہے وہ آپ کی بات بلکل درست ہے پر سر بات یہ آپ نے کی نا کہ میں جو ہے انتہا پسندی چاہتا ہوں الحمدللہ کوئی پاکستانی میں نے تو نہیں کہا آپ کو کہ آپ انتہا پسندی نہیں چاہتے آپ نے کہا نا کہ زبردستی اسلام قبول کروالا آپ کو تھوڑی کچھ کہا میں نے آپ کو تھوڑی کچھ کہا یار میں نے میں تو کہہ رہا ہوں ہم لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان زبردستی دوسروں کو مسلمان بناتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا میری جان میں تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے ایک کرسچن دوست ہیں انہوں نے کرسچانیٹی کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ کرسچانیٹی کے اندر دعوت ہے کرسچانیٹی دینا منع ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ کرسچانیٹی کے اندر دعوت دینا کرسچانیٹی کی منع ہے یعنی زبردستی آپ کسی کو کرسچن نہیں بنا سکتے تو ان کے خلاف ہوئے بہت ساری کرسچن لوگ انہوں نے مجھ سے مانگی ہے کتاب انگریزی میں جس کے اندر اسلام کے اندر بھی ریفرنسز کے ساتھ حکم ہو کہ آپ نے کس طرح سے دعوت دینی ہے کس طرح سے تبدیل کرنی ہے تو کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ طریقہ نہیں ملتا انہوں نے کس طرح دعوت دی کس طرح لوگوں کے قریب گئے تمہارے بھی کھائپ تمہارے بھی کتاب مانگ رہے ہیں یعنی زبردستی اللہ علیہ وسلم سے تو علاقات نہیں کرسکتے ناظر بللہ ہمیں کتاب مانگ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے پڑھے بچے نوشلان ہیں کتاب چاہ نہیں بنا سکتے کتاب چاہ بنا سکتے ہیں پر بات یہ ہم ان کے وجود کو تو مانتے ہیں ان کے وجود کو مانیں بغیر کہ آپ کا عقیدہ پورا ہوتا ہے آپ میرا عقیدہ پورا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ آواز ٹوٹ گی دوبارہ بولیں میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں بغیر اور ان کی زندگی کو اللہ تعالی نے خود کہل کہ آپ کے لئے سب سے وہ تو مسلمان نہیں ہے وہ تو مسلمان آدمی نہیں ہے جو ریفرنس مانگ رہا ہے وہ تو سمپل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں امریکہ کے اندر ان کا جو ملک ہے امریکہ اس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ زبدستی دوسروں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک کتاب لا دو مجھے جس میں ریفرنسز دو جاکہ میں لوگوں کے سامنے وہ کتاب رکھ سکتا ہوں اب میں لوگوں کے سامنے پورا پورا قرآن نہیں رکھ سکتا ہوں لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سارا ستہ پڑھ لو جاکے قرآن تو اللہ تعالی نے کہا ہم نے قرآن کو سب سے آسان کتاب بنا کے بیجا ہے قرآن سب سے آسان کتاب ہے چاہب میری اب میں پنجابی تو مجھے آتی نہیں ہے میں اور کس زبان میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ سے ایک سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے بریانی کی ترکیب چاہیے آپ کہہ رہے ہیں آپ پہلے ککنگ کی کلاسے لے لیں چلے ایک آدمی چیزی سیدھی ریفرنس بک مانگ رہا ہے میں بھی آپ سے ایک پیج میں ایک چیز مانگ رہا ہوں آسان کر کے وہ چیز آپ جمع کر لیں ٹھیک ہو گیا میں بھی مطالعہ کرتا ہوں آپ بھی ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کریں قرآن کا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتنہ مطالعہ کے آپ کو آئیڈیا ہے مجھے نہیں آئیڈیا آپ نے کیا ہوگا تو بس تو پھر ہمیں اگین کس کی قبر کی تیاری کرنی ہے میری ہے آپ کی اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور اگلے کو تلقین کرنی ہے کسی کو بھی حکم نہیں دینا ہے حکم نہیں دینا تلقین کرنی ہے اسے اسے بتانا ہے چھوٹے بھائی ہیں جی ہیں احمد بلائیں نہیں بھائی رات کا ٹائم ہے کسی کو بلاؤ نہیں نہیں وہ جاگتا ان میں سے کسی کو جیپنیز آتی ہے نہیں آتی ان میں سے کسی کو مجھے نہیں آتی جیپنیز لیکن اگر آپ کے گھر میں ہیں چار آدمی جیپنیز بول رہے ہوتے تو ان کو جیپنیز آتی جی مقصود بھائی امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے مقصود بھائی آپ تو چاہنے والوں میں سے آج میں ذرا ایسے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھ سے کچھ ناراض ہیں اور ان میں سے ایک جو بھائی تھے وہ ہمارے ساتھ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ چاہی ہوئے مقصود بھائی کے ساتھ کہ وہ ریفرنس کے ساتھ ایک کاغذ بنائیں گے جس پہ وہ یہ بتائیں گے کہ ریحان بھائی آپ نے یہ 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 غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ 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 اس کے ریفرنسز ہیں جن کی بیسس پہ میں آپ سے ناراض ہوں اور یہ آپ اپنی اصلاح کریں کیونکہ یہ غلطیاں ہیں تو میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی غلطی کری ہے کسی سے بات کر کے تو میں اس کو ٹھیک کروں تو انشاءاللہ تعالی محتشم بھائی جو ہیں وہ اب یہ پیج بنائیں گے اور ان سے انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ بات کریں گے اسی بات پہ ٹھیک ہے نا محتشم بھائی ٹھیک ہے سر تھینکیو آپ نے میرے سے بات کی کچھ چیزیں اصل میں بات کرنے سے جو ہیں وہ چیزیں مسائل کا حال نکلتا ہے اگر میں اور آپ آپس میں بات نہ کرتے تو چیزیں ہمارے دل میں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور وہ بغض بنتے بنتے زخم بان جاتی ہیں جی تو آپ نے یہ نیکس ٹائم کے لیے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی میری بات بری لگے تو آپ براہ مہربانی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپنے دیوار پہ لگا دیں گے ریحان بھئی آپ کی یہ بات مجھے بری لگ گئی ہے ذرا اس پہ آپ مجھ سے ایک بات کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی بات کر لیں کہ میں تو بہت دن سے تلاش میں ہوں لوگوں کے جو مجھے بہت ناراض ہیں تو آپ کو زیادہ ناراض تھے آپ نے کچھ لکھا کہ اپنے فیس بک کے سٹیٹس پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی بنیادوں کو خراب کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان کی نظریات کو خراب کرنا چاہتا ہوں اور بھی کچھ اسی غصم کا لکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دیں ہم اس کو بھی کوئی سوال ہو تو ڈسکس کر لیتے ہیں میں نے سر آپ کو سب سے پہلے جب میں نے آپ کو فالو کیا تو میں نے آپ کو شروع میں جو آپ کی جو سوچ تھی وہ تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ اسلام پسند لوگوں کو پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہے آپ ایسے افراد کے اوپر جو ہے وہ کھینچہ تانی وی اور بختان تراشی کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے آپ سراج صاحب سے ملے پھر آپ جب ناظمے کراچی سے ملے پھر آپ کی جو ہے آمیر بلوچ بھئی سے جو آپ کی بات چیت ہوتی رہی تو اس سے میں آپ سے بہت انسپائر ہوا تھا شروع میں اچھل میں مسئلہ یہ ہے کہ آدھی جو کہانی ہے نا سال کے طور پر قرآن شریف کو پورا پڑھے بغیر ایک آیت نکال کے کہیں یہ تو غلط آیت ہے تو ہم اس سے دشمنی کر لیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے میں ہر ایک سے ملتا ہوں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو میرا یہ پرابلم ہے کہ میں سب سے بات کرتا ہوں اور کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ نالہ گزر جاتی کہ آپ ہم سے تو بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن دوسرے سے کیوں بات کر رہے ہیں یہ تو خراب بات ہے سر دوسرے سے بات کرنے کا سر دوسرے سے بات کرنے کا صرف جو ہے وہ آپ سے کوئی کسیم کسیم کا مسائل نہیں ہے دوسرے آپ کو جو ہے وہ مسائل جو لوگوں کا آپ سے ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ انڈیا کی اتنی فیور کیوں کرتے ہیں بس لوگوں کا یہ مسئلہ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے خواتین کو آپ میڈیا کے لے ہیں جو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ انڈینز کے ساتھ کافی اٹیچ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ جو پل کے کردار والی بات ہے یہ ساری چیزیں ان سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ وہ ڈسارڈ ہوتے تو اگر ہم بات اگر ہم آپ نے بتایا کہ آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے اور دعوت کس کو دی جاتی ہے دعوت جو ہے وہ کسی بھٹکے وہ فرد کو جن کا جو اسلام سے نا واقف ہو انہیں اسلام کے بارے میں بتانا جو انڈیا میں کسے لوگ رہتے ہیں جو اسلام سے نا واقف ہیں بہت سے لوگ رہتے تو پھر اب بات نہیں کریں گے تو ان تک کس طرح پبوتر بھیجیں گے ان کے پاس سمجھنے اسلام کو نہیں ان سے بات کرنی چاہیے ہمیں اور ان تک دعوت پہنچانی چاہیے اور ہمارے علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں تو خالی علماء دعوت دینے کا آپ کا اور میرا فرض نہیں کر رہا ہوں تو پھر اسی بات تم اسے ناراض ہو رہے ہیں تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اور بس اتنی یہ جو بات آپ نے کی نا کہ کافی کنفیوز ہو رہے ہیں میرے لئے اس ٹیم کنفیوز پوائنٹ بنا ہو ہے کہ آپ کے حوالے سے جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے غلط ہے پھر بندہ کہتا غلط ہے تو بندے کی اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کو غلط کہہ جانا چاہیے یا سمجھ نے کی کوشش کرنی چاہیے سمجھ نے کی کوشش کرنی چاہیے تو میں نے اس لئے آپ سے پہلے بھی رابطہ کیا تھا میں نے اس طرح آپ کے خلاف کوئی سٹیٹس نہیں ڈالے اور اس طرح کی بات نہیں کی شاید آپ کو یاد ہو میں آپ سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن مطاہ آپ نے بیان نہیں کہنا مجھے روز کے ڈیڑھو سو میسج آتے ہیں ریان بھے بلکل اسی طرح تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ نیکچ ٹائم کسی دنیا کی کسی بھی انسان کو بات کرنی ہو تو اس کو یہ ضرور لکھیں کہ حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ تین سوال ہیں میرے پاس یہ اس کے مجھے جواب چاہیں اس کے بعد آپ بے شک دو گھنٹے بات کرتے لیکن شروع میں پکڑنے کے لیے جیسے کوئی آپ کی گھر آجائے جی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا بھئی ملاقات کا ریزن ہوتا ہے بھائی بہت پیارے لگے میں آپ کی ویڈیو دیکھ تھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا آپ کے لیکن ایسی کوئی ملاقات کیوں کرے گا بغیر ریزن کے تو کوئی بھی کوئی کام نہیں کرتا ریزن کو بتانا ضروری ہے ہیٹ کے لیے بھی محبت کے لیے بھی دروازہ جب ہی کھولے گا جب ہم ریزن لے کے جائیں گے تو بات میں اگر انڈیان وں آپ کو نے اپنی خلاق اور میں کہوں میں آپ کیوں جاننا چاہتا ہوں میں انڈیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں انڈیا پاکستان ایک ہی ملک ہوتا تھا میں اپنے اس حصے خطے کو جاننا چاہتا ہوں جو ایک ہی ہوتا تھا تو وہ مجھ سے بات کرنا پسند کریں کو دکھانا چاہیے اپنا اخلاق دکھانا چاہیے پہلے تو کیسے دکھاؤں میں بغیر بات کرے کیسے دکھاؤں سلام علیکم کرے کیسے بتاؤں بغیر نمست بولے کیسے دکھاؤں ان کو رسپیکٹ دوں گا نہیں تو رسپیکٹ لوں گا کیسے اسی طرح ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر آپ اپنا خیال کیسے گا میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ مجھ سے بھڑے ہیں آپ بزرگ ہیں بھڑے ہیں آپ ہمارے اگر ایسا نہ کرو بھائی مجھے بزرگ نہ بنا ابھی تو بچپن میں کھیلنے کے کوئی غلطی ہوئی ہو تو چھوٹا بچہ سمیت کوئی غلطی نہیں ہوئی اور آپ چھوٹے بچے اتنے بڑی نہیں ہیں تنہیں بڑے بڑے بالوال آگئے ہیں ابھی میں فوڈیو رکھوں گا دیکھنا دو چاہ رشتے بھی آگیا خواتین کے تمہارے پاس یہ تو منڈا بہت پیار ہے یہ تو بس آپ محبت کی نگاہ ہے دیکھنے کی آپ سے اب ایک گزارش ہے جتنوں کو بھی ایسے کوئی بھی آدمی ہو جس کو میری بات دوری لگی ہو تو اس سے گزارش ہے کہ وہ مجھے ضرور آ کے خوب ڈانٹ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ کوئی میں سے اتنی محبت کرتا ہے جو میری بات کو برا سمجھتا ہے تو مجھے ڈانٹ ہے دیکھیں گولی مارنے سے پتھر مارنے سے تو محبت کا کوئی اظہار نہیں ہوتا لیکن اللہ کی محبت میں آپ نے مجھ سے ناراض کی اختیار کی تو آپ جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ جس کسی بھی آدمی کو میری کسی بھی بات سے کوئی بھی بات بری لگی ہو تو سب سے پہلے تو میں اس سے معافی مانگتا اس کے بعد جو بھی بات معافی دینے کے بعد اگر آپ نہ بھی معاف کریں تو آپ کی بڑھائی ہوگی کہ معاف کر دیں جا کے اللہ بھی مجھے معاف کر دیں اس کے بعد آپ ایک کاغذ بنائیں اور اس میں لکھیں آئیٹم نمبر ون یہ آپ کی بات خراب تھی اور یہ اس کا ریزن ہے خراب ہونے کا اور یہ دین کا ریفرنس ہے جس کی وجہ سے آپ نے خراب بات کر آئیٹم نمبر دو یہ آپ کی خراب بات تھی یہ اس کا ریفرنس ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں آئیٹم نمبر تری یہ آپ کی خراب بات ہے اور یہ صرف میرے سے نہیں یہ آپ نواز شریف کے لئے بھی موضی کے لئے سب کے لئے نکالیں کہ موضی صاحب میں آپ سے ناراض ہوں آپ نے میرے تین ہزار بھائیوں کو مردل کیا ہے یہ آئیٹم ہے یہ ثبوت ہے کہ آپ مردل کیا پھر آپ یقین کریں کہ سب لوگ بات سنیں لیکن ہوا میں گولی جلانے کو فائدہ نہیں ہوتا صرف پیسے آیا ہوتے ہماری سب سے جو امپورٹنٹ جو پریاریٹی ہونی چاہیے وہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کیونی چاہیے سیکن اکنومک لی ہمیں سٹرونگ بننے کیونی چاہیے اور آپ نوجوان ہیں آپ کو پوری پوری پوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کوئی غریب نہ بچے آپ خریف بھوک نہیں اس کے پاس ری سورس بھی ہو اس کے پاس کوئی اس کو چالنج نہ ہو یہ ہمارا پریاریٹی نمبر ہون ہونا چاہیے سراج اللہ جب آئیں گے جب تک آپ اپنا ڈیوٹی انجام دیں ہر مولے کے اندر ہر گلی کے اندر سارے پاکستان کو ہم ٹھیک بنائیں گے تو سراج اللہ کے آئے بغیر ہی کام ہو جائے پاکستان پھر انشاءاللہ ان کو گدی بھی بٹھا دیں چلیں بھے آجیں سراج بھے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی سراج اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اپنا قیمتی وقت نکال کے ان کے ساتھ ایک وقت گزار تو آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ ایک داڑی والے اسلام پسند جو لیڈر کے ساتھ وقت گزار اور کیسا محسوس ہوا آپ کو سراج صاحب داڑی والے تو میرا بھائی بھی ہے داڑی والے تو میرا سارا میری امی پورٹ نہیں کرتا ہوں میرا میری جماعت ہے دنیا اور پاکستان کیونکہ مجھے اردو بولنا آتی ہے تو اس لئے پاکستان پر کام کرنا زیادہ آسان لگتا ہے میں کنیا کی زبان نہیں بولتا مڈا گیسکر کی زبان نہیں بولتا تو میں ان کے لئے کام زیادہ نہیں کر سکتا تو انسان ہیں بہت پیار کرنے وال انسان ہیں بہت خدمت کرنے وال انسان ہیں بہت سادے انسان ہیں اور صبح کے چار بجے جو ہے وہ میری لئے گرم پانی پر بارٹیاں لے کر آئے کہ جی چلو وضو کر لو رات کے گیارہ بجے وہ پھل ہاتھ سے کٹ کھلاتے رہے تو یہ ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے کہ وہ جس کب کے ساتھ وہ اسی طرح ہیں سب کے ساتھ اور انتہا سے زیادہ اچھے وہ ڈیپلومیٹ انسان ہیں ان سے جو شکایت ہے مجھے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو زیادہ جانتے نہیں یعنی دنیا کے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن دنیا کو نہیں جانتے کہ دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی جو شکایت کی وجہ ہے کہ انگریجی کی کتابیں نہیں پڑھتے انگریجی کی فلمیں نہیں دیکھتے انگریجی نہیں دیکھتے انگریجی کمزور ہے تو یہ ان سے مجھے شکایت ہے میرے دوست ہے تو میں انسے شکایت بھی کر سکتا اور میری کوشش ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے ٹھیک کر لیں جا کے وہ دنیا کو اچھا سمجھ سکیں کیونکہ تکنالوجی اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو بہت مسئلہ ہوگا اب آپ نے بتایا کہ آپ سائبر فورس میں رہی سائبر فورس سائبر شریف کی بارے میں بات سنگلتی Alexa tell me how old is Nawaz شریف I can message contacts who have signed up for Alexa messaging to see which contacts have signed up Alexa how old is the prime minister of Pakistan Pakistan prime minister ages 59 years one month and 11 days old Alexa how many people live in Kashmir India the population of Jammu and Kashmir is about 12 million 500 thousand Alexa how many people live in Kashmir Pakistan in 2008 Azad Kashmir's population was 4.57 million Alexa how many people live in India the population of India is about 1 billion 260 million alexa can you teach me quran quran means the sacred writings of islam revealed by god to the prophet muhammad during his life at mecca and medina alexa can you tell me how many times is devil mentioned in quran sorry i don't know that alexa how many times is devil mentioned in the bible sorry i don't know that one so my friends are muslim and we can't learn our language and do not do this i will ask john lennon to john lennon play the song imagine from john lennon imagine by john lennon but I can the world can read so we have to technology to make us we have to the world now we have to use the world from world we have to technology to we have to make a cyber forum Pakistan made that social media یا کوئی یوز کیا جائے دعوت کو پہنچانے کے لیے اور قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اللہ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ نے تو بتایا کہ سائبر فورم کا مقصد یہ ہے کہ سراج الحق کو پرائم منسہ بنانے آپ نے تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا اس باقی چیز ہوگا وہ تو ہے پر اس کے ساتھ ہمارا دعوت کا مشن بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دعوت بھی قرآن سے پھیلے جب ایک اچھے فرد کے بارے میں کوئی بات پھیلے گی تو اس کے ساتھ دعوت بھی خود بہ خود ہی پھیلے گی اچھا سیئے تو ہمیں تو میرا خیال میں ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اچھے انسان بنو اچھے مسلمان بنو اس کو دیکھ کے خود ہی لوگ باقی مسلمان مجھ جائیں گے آپ کے چھوٹے بھائی کو آپ بیس زندہ مسلمانوں کے نام بتائیں جن کو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں گے کہ ایسے مسلمان آپ نے بنائے سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں زندہ 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 کے اندر میں سب سے پہلے جو ہے وہ سید منور حسن صاحب کو کوٹ کروں گا ٹھیک ہو گیا نمبر دو اس کے بعد جن کا میں نے سب سے زیادہ ان کی کئی باتوں سے اختلاف بھی پر سب سے زیادہ متقی نمازی پرہیزی اللہ کو ماننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنے والا انسان جو میں نے دیکھا ہے وہ سید منور حسن اور ان کے بعد سراج الحق صاحب جو ہے ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے آگے چلے نا نام بتانے کہان ہی نہیں ہزانے ان کی ہم میں سب کو جانتا ہوں باقی لوگ بھی جانتے ہیں ابھی تو ہمیں صرف ان کے نام چاہیے ہیں بیس نام ہیں جی سید عمرشید گلانی بھائی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظمی اللہ میں ان سے بہت انسپائر ہوں زبیر صفدر بھائی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظمی اللہ ان سے میں بہت انسپائر ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے مسلمان ہے پھر اپنے والدین سے میں بہت انسپائر ہوں وہ ایک جو ہے اچھے مسلمان ہے میری والدہ جو ہے وہ جب تک ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں کھانا نہیں دیتی پھر دوسری جو ہیں وہ مجھے اپنے ناظم صاحب ناظم لاہور وہ ایک بہت اچھے مسلمان ہے ناظم جامعہ میری نظر میں بہت اچھے مسلمان ہے مولانا تارک جمیل جیسا ہے بندہ میری نظر میں ایک بہت اچھا مسلمان ہے صاحب زادہ پیر ساقب رضا مصطفی صاحب میری نظر میں بہت اچھے مسلمان ہیں اور جتنے بھی اقابری ڈاکٹر زاکر نائک میری نظر میں بہت اچھا مسلمان ہے اور جتنے بھی جو ہیں وہ علماء کرام دین کی اچھی دعوت پھیلا رہے ہیں وہ میرے لئے بہت اچھے مسلمان ہیں اور کیا بولتے ہیں ریحان اللہ والا بھی جو ہے وہ ایک میری نظر میں اچھا مسلمان چلی تو اب اب ایک لسپ بنائیں اپنے نوٹس کے سیکشن میں ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کے اندر آپ کو بیس لوگوں کے نام لکھیں اور ان کے بارے میں ایک ایک پیرا گراف لکھیں اور ان کی فیس بک آئی ڈی دا کے دالیں جاکہ ہم سب لوگ ان کو فالو کریں اور ہم نے بچوں کو بھی کہیں کہ آپ ان کو فالو کریں کیونکہ یہ ایک اچھے انسان ہے اور ان کے پاؤں پر ان کے اوپر ترک ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت دونوں ہمیں ملیں گے صحیح ہے نا خوش رہی ہے اپنے خیال کی جائے گا ناراضی جب زیادہ ہو تو پھر کال کر لیے نہیں نہیں اچھا سر مجھے کوئی اچھی بک بتائیں جس کے ذریعے میری انگلیش جو ہے وہ سپوکن اچھی ہو جائے اور رائٹنگ میں تھوڑا پرابلم ہے مجھے اگر مجھے پڑھنا سیکھنا چاہیے ہیں اگر مجھے پنجابی زبان سیکھنی ہو آپ کو پنجابی آتی ہے نا جی جی مجھے آتی ہے بولنی آتی ہے تو آپ مجھے پہلے پڑھنا لکھنا سیکھنے کو کہیں گے کتاب پڑھنے کو کہیں گے پنجابی کی لکھنا تو میں نے سیکھا نا انگلیش مجھے پڑھنی آتی ہے مجھے بولنی آتی ہے میں سمجھ لیتا ہوں پر تھوڑا سا مجھے سپوکن میں پرابلم ہوتا ہے اور لکھنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے صحیح تو روزانہ رات کو نو بجے میرے پیج سے ایک شو ہوتا ہے اس کو آپ کلاس ہوتی ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اس پہ ایک انگریز عورت پڑھاتی ہے انگریزی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں وہ بولنا سکھاتی ہے آپ اس کی کلاس کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کے جمعیت کے اندر جتنے لوگ بھی انگریزی کو اچھا کرنا چاہے یاد رکھیں اردو دنیا کی صرف تین پرسنٹ لوگوں کو آتی ہے ٹھیک ہے اور دنیا کے ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو انگریزی آتی ہے تو انگریزی نہیں سیکھیں گے اگر تو کیا ہوگا اپنی دعوت کسی تک کیسے پہچائیں گے ہم جو ہیں اپنی دعوت تو پھر ہماری دعوت پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گی بالکل صحیح فرما رہے تو آپ نے اپنی دعوت کو اگر زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تو فیس بک کا استعمال کرنا ہے کیونکہ دو بلین لوگ سلاتے ہیں دعوت کو اگر زیادہ پہنچانا ہے تو انگریزی کا استعمال سیکھنا ہے اور انگریزی انگریز کی طرح بولنی ہے اگر میں پنجابی کی تانگ توڑ کے آپ سے پنجابی بولوں گا تو زبان کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علم بھی خراب ہے حالانکہ زبان خراب ہوتی ہے اور تیسری چیز جمعیت کے بچوں کو تیار کریں کہ اپنے دعوت کو اپنی ویڈیو کے ذریعے ہر بچہ کو چاہیے کہ تین منٹ چار منٹ کی ویڈیو بنا کے دالے کہ میں مسلمان کیوں ہوں میں مسلمان اس لیے ہوں اس لیے نہیں ہوں کہ میرے ماباب مسلمان تھے میں مسلمان اس لیے ہوں اس لیے ہوں اس لیے ہوں انگریزی میں بھی دالیں اردو میں بھی دالیں پھر وہ ویڈیو خود ہی وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی ہزار دس ہزار ویڈیو دالیں گے تو دو چار سو وائرل ہو جائیں گے صحیح ہے نا صحیح ٹھیک ہے صاحب خوش رہیے اسلام علیکم با علیکم با علیکم جائیں گے با علیکم ڈیو دالت ڈیو دالت ڈیو دالت جائیں گے